دارالخیر فانڈیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا کوئی جانور زباہ کرنے کا ہو جس کو وہ یعنی قربانی اس کی دینا چاہتا ہے جیسے ہی ذو الحجہ کا حلال چاند پہلا دکھائی دے فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَوْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِي وہ نہ اپنے بال کترائے نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کترے کب تک؟ جب تک کہ وہ قربانی نہیں کر دیتا یعنی قربانی کرنے تک ایک تاریخ سے لے کر اس کو قربانی کرنے تک رکنا پڑے گا جیسے اس کی قربانی ہو گئی اب اس کے بعد وہ کٹ سکتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں قربانی کی وہاں جا کے نائی کے پاس وہ ضروری سمجھتا ہے کہ اب کٹنا پڑے گا مجھ کو ایسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ وہ رکا رہے کب تک قربانی تک قربانی ہو گئی اب اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے اب اس کے بعد بال اور ناخن کتر سکتا ہے چاہے فوراں کتر نہ ہو چاہے بعد میں ہو ہے جب بھی ہو اب وہ آزاد ہو گیا اب اس کے بعد جب چاہے ہو جو کرنا چاہے کرے تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذلہجہ کے دس دنوں میں آدمی کو جس کی قربانی ہے اس نے ناخن اور بال نہیں کترنا چاہے بہت سال لوگ آتے ہیں ڈاڑی کا کچھ ہے ہی نہیں ڈاڑی تو آپ کو سال میں کبھی بھی نہیں کٹنا ہے تو بہت سال لوگ کیا کرتے ہیں ان دنوں میں ڈاڑی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جیسے ہی یعنی قربانی ہو گئی پہلے جا کے چہرہ بنا کے آتے ہیں یا چہرہ بگاڑ کے آتے ہیں تو قربانی کے بارے میں یہ ڈاڑی کے بارے میں نہیں ہے یہ کس بارے میں ہے یہ سر کے بال کترانا یا اسی طرح سے ناخن کٹنا تو کوئی آدمی کٹ سکتا ہے اگر کوئی آدمی غلطی سے اس سے پہلے یعنی یاد نہیں رہا اس کو بال یا ناخن کتروائے تو کیا ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے بھول سے اگر کر دے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے اگر جانتے بوچھتے کرے تو گناہگار ہوگا ہوگا کیونکہ آپ نے کہا نہ کٹے تو نبی کی حکم کی مخالفت اس نے کی ہے تو جانتے بوچھتے اگر کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا سوال یہ ہے کہ یہاں پر کیا ایک آدمی مثال کے طور پر گھر میں دس ممبر ہیں بیوی شوہر اور بچے تو کون کون ناخن نہیں کتروائے صرف شوہر قربانی کرنے والا یا گھر کے سارے لوگ علماء نے کہا کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے لئے حکم ہے یہ نہیں کہ اس کے سارے گھر والوں کے لئے بھی حکم ہو کیونکہ آپ نے کس کو خطاب کیا جو قربانی دے رہا ہو یہ نہیں کہ باقی سارے لوگ گھر کے